پورے پاکستان میں دہشتگردی پاکستان آرمی جنگ نہیں کر پا رہی تھی ٹی ٹی پی کے خلاف ہم علاقے چھوڑتے جا رہے تھے سوات ہم نے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ٹرائبل ایریاز نکل گئے بڑے بڑے علاقے ہمارے کنٹرول سے نکل چکے تھے اس حد تک کہ جی ایچ کیو کے اوپر یہ آفسرز یونیفارم پہن کے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ جی ایچ کیو کے گیٹ پہ لیفٹین جنرل مشتاق بیک سرجن جنرل کو شہید کر دیا تھا جی ایچ کیو پر حملے ہوئے آئیس آئی ایڈکورٹس پر حملے ہوئے ایکچولی پاکستان جنگ ہار چکا تھا جب آفسر یونیفارم پہن کے جی ایچ کیو میں نہ جا سکیں تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے یہ جنگ ہم اس لیے ہار رہے تھے کہ دشمنوں کا بیانیاں زیادہ مضبوط تھا ان کا نیریٹیو زیادہ سٹرونگ تھا وہ اپنے آپ کو مجاہد کہتے تھے پاکستان کو کافر ریاست کہتے تھے مودی کو تو لوگوں نے آپ دیکھا ہے یہ جو ہندو توہ کی آئیڈیالوجی تو لوگوں کو اب پتہ چل رہی ہے دو ہزار سات آرٹھ میں کسی نے ان کا نام بھی نہیں سنا لیکن براسٹ ایکسن ٹیلیویجن پر سیریز کر کے ہم نے ہندو توہ آئیڈیالوجی کو ایکسپوز کیا ہندو زائنزم کی اسطلح بھی میری دین بھی تھی اور دوسری جانب ہم نے خوارج ٹی ٹی پی کے خلاف خوارج کا تصور بلٹ کیا سعیدی رسول اللہ کے حدیث نکالی اس سے ثابت کیا کہ یہ اسلام کے مجاہد نہیں بلکہ جہنم کے کتے ہیں اب جب بھارت کے خلاف ہم بات کرتے ہیں تو بھارت کی جتنی جنگی تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں وہ نظر آ رہا ہے سب کو کہ بہت بڑی جنگ کی تیاریاں وہ بالاکوٹ کی طرح کے بمباری کر کے بھاگ نہیں جائیں گے وہ پاکستان کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں میسیو انویشن لیکن یہ سب کچھ ایک آئیڈیو